اگر کوئی باجوہ ڈاکٹرین ہے پرسے تو سیکیورٹی لینڈز سے یہ بات چیت ہے جو کہ کی گئی کہ پاکستان کو سیکیورٹی کے لینڈز سے امنومان کے حساب سے وہاں لے کے جانا جیسا کہ پاکستان کو ہونا چاہیے اور یہ ہر پاکستانی کا خواب ہے باجوہ ڈاکٹرین کا اٹھارویں ترمیم عدلیہ یا اینکرز کی ملاقات سے کوئی تعلق نہیں آرمی چیف ملک میں امن کے خواہش مند ہیں ڈاکٹرین کو بھی سیکیورٹی کے پیرامیٹرز میں ہی دیکھا جائے ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنز میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں فوج کا این ایر او سے کوئی تعلق نہیں بغیر ثبوت چہباز شریف اور آرمی چیف کی ملاقات کا تاثر خلق ہے آج کا کراچی دوزار تیرہ کے کراچی سے جو ورلڈ موسٹ ڈینجرس سٹیز فرم ڈی پوائنٹ او ڈی آف کرائیم نمبر سکس تھا ڈیسمبر ٹو تھوزن سیونٹین کے سروے کے مطابق گوئی ہے کم ڈاؤن ٹو ففٹی سکس یہ انڈیکیٹر ہے کہ کراچی کس طریقے سے امن کی طرف لوٹ رہا ہے پی ایس ایل کے فائنل نے ثابت کر دیا کراچی امن کی طرف لوٹ رہا ہے شہر میں اب شٹر ڈاؤن کا کوئی تصور نہیں آج کا کراچی دوہزار تیرہ سے بہت مختلف ہے پہلے شہر بدامنی کے حوالے سے چھٹے نمبر پر تھا اب چھپن بے نمبر پر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کہتے ہیں امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے دعون سے ہی سوپر پاور بنا امن کے لیے پاکستان کے کردار کو مصبت انداز میں دیکھا جائے پاکستان کا ایک بوفر کا کردار ہے ہندوستان کے اور اس ٹیرریزم کے کمبیٹ علاقے کے اندر تو یہ تھریٹ انڈیا تک بھی پانچ چکی ہوتی سی پیک کامیاب بنانا اولین ترجی گر مستحقم پاکستان بھارت کے مفاد میں بھی نہیں ازلی دشمن کی جانب سے کبھی آنکھ بند نہیں ہوئی اس معاملے پر سب ایک ہو جاتے ہیں وی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں ایل او سی پر شارنگیزی سے آمن متاثر ہونے کا خدشہ ہے بھارت ام کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے کوئی بھی جارہت ہوئی تو موت توڑ جواب ملے گا چیف جسٹس صاحب کو جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے جو تماشا لگا ہوا ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا نواز شریف کی پھر تنقیب بولے جسٹس ساقب نصار ہسپتالوں میں گئے میڈیکل کالیجز کا جائزہ دیا شاید ہم ہی ٹارگٹ تھے چیف جسٹس 18 لاکھ ذریل طوا مقدمات بھی دیکھیں سابق وزیراعظم کی اعتصاب عدالت کے باہر گفتگو میاں صاحب آپ نے عدالت کے سامنے سرینڈر کر دیا وزیراعظم کی بغیر پروٹوکول چیف جسٹس سے ملاقات میں کچھ بات تو ہے صحافی کا سوال نواز شریف جواب ہی گول کر گائے بات ٹال دی ایون فیلڈ پروپرٹیز نواز شریف کی نہین نیلسن اور نیسکول کی ملکیت تھی ایسی دستاوے ذات نہیں جن سے نواز شریف دونوں کمپنیوں کے بینیفیشل اونر ثابت ہوں لندن فلیٹس ریفرنس میں جرہ کے دوران استغاسہ کے گواہ واجد زیا کا جواب مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی بھی اعتصاب عدالت پیشی اس طرح کی ون آن ون ملاقاتیں چیف ایگزیکٹیو اور چیف جسٹسز کی نہیں ہوا کر دی وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں جلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا فواد شاہدری کہتے ہیں معاملے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے ملاقات چیف جسٹس کو دفاع پوزیشن پر لے جائے گی فیصلوں کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے گا خوشیت شاکرد دیامر چیف جسٹس سے ملاقات وزیر آزم نے وفاقی کابینہ کو اعتماد میں لے لیا شاہد خاکان عباسی کی زیر صدارت اجلاس سعودی عرب اور چین کے ساتھ اہم واحدوں اور چیرمن پی جی اے کی تیاناتی کی منظوری انسانی سمگلنگ روکنے کے لیے قانون کی بھی منظوری انشاءاللہ اب کچھ نہیں رکے گا کل کی میٹنگ کے بعد معاملات تیزی سے حل ہوں گے مولی کلینک عدویات سپلائی کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکز وزارت کیڈ نے عدالت حکم پر منوان عمل کیا سمری اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو بھیجوا دی ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا موقف آپ نے تاخیر کی تو سمری نہیں دیکھیں گے خود لوگ تاجنات کر دیں گے چیف جسٹس کا جواب میمو گیٹ سکینڈل سپریم کورٹ نے حسین حقانی کو پاکستان لانے کے لیے ایک ماہ کی محلت دے دی دیس روز کے بعد کوئی بہانہ نہیں سنیں گے چیف جسٹس کے ریمارکز ریڈ وارنٹ جاری کرنے کا طریقہ کار ہے جس پر عمل کر رہا پڑتا ہے حقانی واپس نہ آئے تو امریکہ میں وکیل کے ذریعے مقدمہ کریں گے تی جی ایف آئی اے کا عدالت میں محق آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل نیب نے وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری فباد حسن فباد کو کل گیارہ بجے طلب کر لیا فباد حسن فباد نے سوالات کے جواب جمع کر آئے تھے نیب حکام مطمئن نہ ہوئے پیرا گولن سکینڈل وزیر ریلوے خواجہ سادر افی کی نیب میں پیشی کہتے ہیں کبھی کوئی پلوٹ پرمیٹ ٹھیکا یا کرزہ نہیں لیا چھپانے کیلئے کچھ نہیں پہلے بھی جیلیں گاٹی ہیں اب بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے کچھ ماہ سے عجیب و غریب معاملات میں علشا دیا گیا میڈیا ٹرائل بھی جاری ہے ملک کو الیکشن کی طرف جانے دیا جائے تاکہ عوام فیصلہ کریں کون غلط ہے اور کون ٹھیک سکھر کی چھوہارہ مارکیٹ میں گودام کی چھپ گرگائی خواتین سمیت نو افراد جانب حق متعدد زخی کائی افراد مل بے تلے دب گائے حلاکتوں میں اضافے کا خدشہ امدادی کاروائیاں جاری رینجرز کے جوان بھی موجود زخمی اسپتال منتقل امکی ام کی کنوینرشپ سے کیوں ہٹایا فاروق ستار نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استعداد سمات کل ہوگی ادھر بہادر آباد گروپ کے رہنما فیصل سبزباری کا فاروق ستار کو فون ملاقات کی خواہش کا اظہار دوسری جانب کامران ٹسوری پھر پارٹی چھوڑنے کو تیار کہتے ہیں چوبیس گھنٹے میں فاروق ستار کو قائد بنایا جائے مشکلات میں بھسنی ام کی ام پاکستان کو ایک اور جھٹکا پاک سرزمین پارٹی نے دو پتنگیں کارتی اور اکین سبائی اسمبلی ناہید بیگم اور نائلہ منیر پی ایس پی کا حصہ بن گئی مصطفی کمال کہتے ہیں متحدہ سے کوئی مسئلہ نہیں بدقسمتی سے اس کا برینڈ ہی خراب ہے کوئٹا میں نئی جماعت قیام سے پہلے ہی اختلافات کا شکار اہم عہدوں پر امیدوار زیادہ حتمی فیصلہ نہ ہو سکا وزیراعلا بلوچستان کی پریس کانفرنس کا وقت تین بار تبدیل عبدالقودوس بزنجو کی لاہور میں چودی شجاعت حسین سے ملاقات قافلی گی رہنما کا بلوچستان سے پارٹی خط نہ کرنے پر زور پنجاب میں لاقانونیت میں اضافہ لاہور کے بعد راول پنڈی میں عدالت کے ہاتھے میں فارین مخالفین نے پیشی پر آئے دو افراد کو قتل کر دیا دو زخمیں واقعہ ایڈیشن سیشن جج کی عدالت کے قریب پیش آیا فاریکین کے درمیان قتل کے مقدمات زیر سمات دیپوٹی کمیشنر گجنوالا کی پوراسرار موت گلے پر رسی یا تار کے گیارہ اور ہاتھوں پر تین نشانات کا انکشاف سحیل ٹیپو رات ساڑھے تین بجہ تک جاگتا رہے والد سے بات کی والدہ کو پچیس ہزار روپے بھی دیئے والد نے دیر تک جاگنے کی وجہ پوچھی تو کہا آہستہ بولیں ماں جاگ جائے گی متوفی کے والد اور ڈاکٹرز کے بایانات کلم بند کر لیے گئے تحقیقاتی ٹیم اب مامو اور بیوی کا ریکارڈ قیان کرے گی لاہور میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا تیسرے روز بھی مال روڈ پر دھڑنا مطالبات کے حق پر نارے بازی اُدھر ویٹرنٹی ڈاکٹر بھی سڑکوں پر آگئے یونین کانسل سیکٹریز اسوسییشن ایک کی بھی حرطات مظاہرہ مال روڈ کے طرف افتترین ٹرافک جان شہری پریشان کراچی والوں کو دودھ پیچاسی کے بجائے چورانوے روپے لیٹر ملے گا نئے ریٹ مقرر اطلاق یا کم اپریل سے ہوگا سندھ ہائی کورٹ نے کمیشنر کراچی کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی کراچی سمیت سندھ بھر میں میٹرک کے امتحانات نقل مافیا سرگرم تمام تعلیمی بورڈز کے حل چھدہ پرچے وارس ایم بروپس میں موجود پرچہ شروع ہونے سے پہنے ہی جواب شیئر کراچی میں پابندی کے باوجود موبائل فون کا بھی استعمال سورج کا جلال کراچی والوں کا برا حال شہر میں پارا چالیس تک پہنچ گیا لوگ گھروں میں دوبگ گئے معمولات زندگی متاثر محکمہ موسمیات نے شدت مزید دو روز برقرار رہنے کی پیش گوئی کر دی ہفتے کے روز صورتحال میں بہتری کا امکان آزاد کشمیر کے علاقے تکتہ پانی میں شیر آبادی میں گھس آیا لوگوں نے حملہ کیا تین افراد زخمی اہل علاقہ شیر کو رسیوں میں جکڑ کر ڈی سی آفس پہنچ گئے وائیڈ لائف کے خلاف احتجاج مقبوزہ کشمیر میں بھارتی بربریت جاری یہ قابض فورسز کا راجوڑی کے علاقے میں نام نہاد آپریشن چار کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا واقع کباد وادی میں حالات کشیدہ لوگوں میں شدید غم و غصہ پڑوسیوں کو آنکھیں دکھانے والے بھارت کی بری اور بہری افواج مشکلات سے دوچار واہر پائلٹ کم پڑ گئے دو سو چوہتر پوسٹے خالی مودی سرکار نے پی اعتراف کر دیا وزیر دفاع نے پارلیمنٹ کو تحریدی طور پر آگاہ کر دیا شمالی کوریا کے رہنما کا پہلا غیر ملکی دورہ کم جانگ ان کی چین میں خفیہ انٹری صدر شی جن پنگ سے ملاقات تین روز تک بیجنگ میں رہے خبریں آخری لمحے تک پر اثرار رہیں کم جانگ ان امریکی صدر سے ملاقات کے بھی خواہش مند ہیں جینی میڈیا کا دعویٰ ویسٹ انٹیس کا دور ہے پاکستان ٹک ٹو کی فروغ شروع ہو گئی کراوچے میں کوریئر کمپنی کے ہیڈ آفیس سمیت سات مراکس پر ٹکٹ چوبیس گھنٹے دستے آپ ہوں گے دورے کے حوالے سے قومی ٹیم کا تربیتی کیم کل سے کراوچے کے نیشنل سٹیڈیم میں شروع ہوگا دونوں ٹیمیں پہلے میٹ میں یکم اپریل کو مدے پکابل ہوں گی ٹیمپرنگ سکینڈل نے کرکٹ آسٹیلیا کی بنیادیں ہلا دی سمیتھ اور وارنر پر ایک ایک سال کی پابندی کیمرون بینکرافٹ نو ماہ کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے سکینڈل جنوبی ایفریقہ کے خلاف ٹیسٹ میں سامنے آیا ملوث کھلاریوں کو واپس بلوا لیا گیا اور چھوٹی سے بندر نے بڑے بڑوں کے پسی نے چھڑوا دیے میکسیکو کی سڑکوں پر اجبتہ ماہ شاہ وائل ڈپارٹمنٹ، چڑیا گھر انتظامی اور امرجنسی سویس کی دوڑے شہریوں نے شرارتی بندر کی برک رفتاری کیمرے میں قید کر لی